موزا کوٹلی آدل دیوستی حضرت میر علی شاہ دوستو پرغام دے میں زبان محمد اجمل بہدر پوری سائن ساکو مزید معلومات دے سین ایتو پہلے میں خاندان لگا دا تعارف کرا دے وان تے نال نال جتاں سا موجود اسے تے جڑھے بزرگ دا مزار تساں دیکسو انہا دا شجرہ وی دسائی ویسا دوستو لنگا خاندان نے ملتانو تے اسی سال تک حکمرانی کی تیے تے ساڑے علاقے ویچ موجود لنگا خاندانو تے ملتان دے انہا حاکمان دا شیخ خاندان دا ہی حصہ ہے تاریخ دے ویچ این خاندان کو انصاف پسند بہدر قوم علالعظم تے بیدار مغز لکھیا گے این خاندان دے اے بزرگ جتاں سا موجود اسے انہا دنا میر شاہ علیے تے انہا دے والد دنا محمد جلال خان المعروف جہان خانے تے ڈاڑے دنا امیر حمزہ خان المعروف تیر محمد خانے انہا دے مزید حالات و واقعات ساکون سائی محمد اجمل بہدر پوری رسے سے اچھا آپ تو تعلق کیونکہ لنگا فہمیل نہ لی لیکن اون دی وجہ شاہ جی دی وجہ یہ ہے کہ آپ اکثر اور بیشتر ایتھیں اولاد کو ہی کنہائی ایتھیں 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 میرے نالے پیسو توکو اندر مزاروی نے رکھے سوں انہیں قبر مبارک بھی رکھے سوں تے اے جال جریب ہوں قدیم جالے اور نال میں تو کنے سامنے کے کامرے دے پیسو اے پیپل اندے پارے آکھیوں اندے کموں پیش دو سو سال پرانے ہیں اور ایتھیں موٹائی ہے وہ کم سے کم ہی وقت ہی پندرہ فٹ لپیٹ یعنی کے گول پندرہ تو زیادہ تھی سیدے کام نہیں تھی سا دی اچھا جرے اندے دے 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 پہ اسے شاہ خان جاکو سالی سریکس بنے لڑیا آکھیوں اندے ٹھیک ہے جی اے این وقت تینا چھوٹے تھی چکے جبکہ اندے بارے چاہ آکھیوں دے جرے بزرگ ہیں اور سندھن کے کموں پیش دو دو ایکر تک بھی پھیلے ہویا ہی ہونڈ بھی کم ہو پیش انہیں ڈو تریک نالا کو اپنے لپیٹش گیدہ ہویا ہے وہ اندیوے جائے ہے کہ انہوں کو شاہ جی انگل واقعہ میں دہا کہ آپ اکثر و بیشتر ایتھیں آپ نے حجرے چلا دے ہن جیرے جاتے آج انہیں مزارے ایتھیں ہوں آپ اکثر و بیشتر چلا کشی تھا اور زیادہ تر انہیں وقت جرہے اتنا جرے محجود قبرستان ہے اتنا ہو قرآن مجید دی تلاوت کی ترک دے ہن تے اکثر لوگ پیدن ہیں سی تساں صرف اتنا ہی بیٹھے ہوں دے ہوں ہر قبرتے بہتے تلاوت کینے دے فرمیدن کہ جی ممکنے اتنا کو جو اللہ تعالی دا کہیں دے عذاب ہوئے قرآن پڑھن نال اللہ تعالی انہیں تے رحمت فرمے سی اور اندیو نال نال انہیں سارے بخشش دی سی تے میڈے ویگ تے بخششتا سامان بڑھے سی اوپن تاکری کسو مزار دیندہ اچھا ایجازہ رکھو چا اچھا یہ جگہ دے پہ ہو اندے پر ایک اکھیا میں دے کہ جی اکثر بیشت ہے جمعرات دی رات جرہا ایک ناغے شیش ناغے اوہ ہونوی تھا یعنی کہ اوہ ترہ چار جرہا ساڑے بزرگن اسے ملکہ ترہ چار سالی یعنی کہ نسلیں تو ساڑے دے پہ ہیں چالیس سالیں تو یا پیہ سالیں تو ایک ناغہ دے جمعرات اوہ اتاعت باند ہے ٹھیک ہے جی واللہ والم بہتر در عبدیزاد جاندی ہے کیونکہ تمہیں کامی لوگ کی بہتر رسال سکسن اے قدیم جال بہتر جالے اوہ ہونتا ہوں کہیں لیوشہ مزایا ایسی دربار حضرت امیر علی شاہ امیر شاہ علی امیر شاہ علی ایسی دربار آپ اچھی وہ دسین دے پہینا قرآن مجید پڑھ دے ٹھیک ہے اچھا قرآن مجید پڑھ دے ٹھیک ہے تو انہوں پر ایوی اکمہ دے کہ جیسا آپ دا رسال تھیا تو آپ اسے نماد پڑھتے بیٹھے ہوں تو قرآن ہی پڑھتے بیٹھے ہوں تو اللہ دا حکم آگیا تو آپ دے روح پرواز کر گئی تو آپ دے جرے میں نے سامنا لے جیسا کیونکہ بنا کچھ منہ دن تھی کہ آپ دے خاندان دے کچھ افراد ہی تھا مدفان ہیں تو آپ دے اکثر لوگوں کو لوگ انہوں دعا مگونوستے کہ ایدن یار میں گناہ گار بنہا میں تو بس ہوں میں خود ہی پناہنا لہا تو حقوں میں کیا رہے سے تھا تو آپ دعاوں فرمینے ہیں لوگ انہوں نے مرادہ بھی پھولئے ہیں ہونو بھی اکثر لوگ آنے تھا منہ مرادہ بنہیں منابھے ہیں اچھا بیسر کے لیے انہوں نے تعلق خاندان لنگاہ ہیں لنگاہ فیمیل آلے ہیں تو انہوں نے اولاد کیا بلکو انہوں نے بھائیوں نے اولاد ہے انہوں نے بھائیوں نے اولاد بھی پڑھنے چاہے کہ آپ نے شادی کوئی نہ کیتے لیکن بعض جگہتے ہیں کہ شادی بھی کیتے انہوں نے تذکرہ سید اولاد علی شاگیرانی اپنے کتاب مرکہ ملتان نے کیتے اچھا ایمیں حکم چندلال نے بھی تاریخ کے ملتان درچی انہوں نے تذکرہ کیتے مہن سارے لوگ آنے ہیں منت مرادہ مننواز تھے کہ اللہ دے والیان تے آئے نمک کی تصلیت پر چھوڑے جیانا گمبادہ یہ نمک دے اصل خاصی ہے جو اللہ ہی علم بہتر اللہ زیادہ جاندی ہے کہ جی اتنا وہ لوگ آنے ہیں کہ جی رہا دن کے سارے اولاد نہیں تھے وہ نمک رکھنے ہیں چاہے دن جمعہ راتے بعد پر آفتہ اتنا نمک پیا رہ گیا انہیں بعد چاہے دن بعض لوگ آنے کے تیل دے پھمپے بورتے اتنا لاتے رکھ گئے بلکہ دے بھی اسے یہ میں ڈیوے بالت رکھ گئے جمعہ رات کو اتنا اکثر لوگ ڈیوے بالت رکھ گئے اچھا تو وہ ایک دن کہ جی سوہے لے آنے کے لئے بہتر میں تھا کیونکہ اتنا کھینال نہیں سلٹا وہ چیز بہتر ہوتا ہے کہ وہ چیز نانگ گرہ دے وہ آتے دلیوینن پھوندے انہیں سارے کو بجھا لیندے والا وہ انہیں دہرے دے چلے بہتر کیونکہ اتنا بھی بچمن میرے جگہ بھی تنال ہی ہے دہ دیال محرم اٹھان دیا سے یا بچمنی چھو اٹھان دیا سے چھوٹی ہوں دے بہتر اچھا بہتر ہے اور خاص طرح محرم اتنا اتنا بہتر لوگ آنے اور بیل خصوص اتنا چوری زیادہ بڑی میں دیا خاصیت یہ ہے کہ اچھا اور جی ری چوری اتنا بڑی میں دیا گھنٹ آنے وہ خالصتا دیسی گھیج یعنی کہ جرہ ہم آج کل سن ڈالٹا استنبال کرنا ہے کتن کوئنا اور اکسر یعنی کہ جرہ اور اکسر یعنی کہ جرہ دیسی گھیج اور اکسر یعنی جمع رات کو دیسی گھیج چھوٹی ہوں دیسی گھیج اور اکسر کیا کہنے کہ جرہ اتنا چھوٹیوں گزر تو اصر کو جرہ اتنا مالا تردہ جراش ہونا بلہ سن شاہ پر چاہتے ہیں اور چھوٹی کرنا ہے جلال پر چھوٹی کھڑے جلال پر توساں کم ہوگیش آساں یہاں ہوں کہ ساڑھے بار کلومیٹر دوکڑا ہے اگر علی پر سادات درمیان چھوٹی نوناری وستی لٹھتے ہیں اگر ایک رستہ ہے میر کوٹا ہونے تو بھی کلومیٹر دوکڑا ہے علی پور رستے چوہے آسکتے ہیں اگر وچو رستے آندے سے وستی نوناری تھی گی تو وچو رستہ آندے علی پور سادات سادات بموڑی چوہے آسکتے ہیں بموڑی چوہے آندے ویے وچو اور موڑوں nasıl تھا جہانپور سادات کے پاس ہیں کہیں گی جہانپور سادات کے بھی رسطے ہیں دلوenario دہ رستے ہیں جہانپور دہ نوناری رستے ہیں اندلة موڑی چکری دیں Oliver اور اندلة موeurs اور وہ موڑی چکری ٹھتے ہیں دریائے چلے گیا تھے 这是 احرمail انہیں دی نادو تا ابھاد عباد میر پول انہیں دی نادو تا ابھاد ہو اور ایک عام مقامی زبان ہے میر شلی صلیتن کیونکہ یہاں اکثر نام محمد بایشت و محمدو مختصر کرتا ہے ہاں مختصر کرتا ہے انہاں ارسل مبارک کوئی ہے کوئی سلسلہ ہے ارسل مبارک بزرگ نسلن کے شروع اچھائی کیونکہ یہاں خلیفات ہیں کیونکہ رشتہ دار بھی ہیں نیتاں رقبہ تمام ہنان دی طرف ہوئے ایک ٹوٹر رقبہ درائیتا ہے خان مرید باسکان کو ملیا انہاں دی طرف ہوئی سارا اکتا ہے انہاں دی اولاد کو تقسیم کی تا گیا بات انہاں مطلب ہے یہ ساڑے جلال پردی تاریخ دے گمنام بزرگیاں ہاں گمنام بزرگیاں بلکلی میں جنہوں کو زیادہ یاد نہیں کیتا ہے لیکن تاریخی کتاب دے بیچ انہاں دے ذکر بلکلی موجود ہے موجود ہے انہاں دے کچھ شکریہ تو سب مرکہ ملتان پرسو سیدولہ دنسلن انہاں دے بیچ حوال ہے ان پر انہاں دے مختلف کتابیں جنہیں تذکرہ ہے خان رحیم یار خانہ جیسے تذکرہ تھی انہاں دے جایداد دے اولاد دے تا آپ دے نام یاد چھامل ہے یہ چھوٹے ملما دے رہے کے سارے گنے موجود ہیں مزید کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہونے کہ سینہ کے ذریب ہونے اور سردے تک پہنچیں اور کچھ چیزیں ایسی ہونے جرے کے لوگیں سردے تک پہنچیں اور ضعیفی تھی سے دل اور مضبوطی تھی سے دل یہ کیلئے ہیں میں ایک بیوی ایک گال ایک بڑی اہم ہے کہ تاریخ دے بھی تبہوڑا ہے انہاں دا جتہ تذکرہ تذکرہ تھی موجود ہے اور ایک خاندان دے ایک عظیم بزرگ یعنی نیک بزرگ جنہاں لگا فیملیتوں اتاں مطفن ہیں تریحیش بزیری ہیں جنہیں گہون شاید میرے خلال نوجوان اصل یا موجودہ پڑھے لکھے لوگ شاید کم جانتے ہیں حسن صرف وہ لوگ جانتے ہیں جرے ہسٹریتوں تعلق دے صرف وہ نہ تاں پڑھ گی دے حسن لیکن انہوں کو انہیں مزار یا انہیں جگہ دا پتا کوئی نہ اسی تاں میں ولاوی دیس آڑا ہوں کم پیش اصلا پندرت ویک کلومیٹر دور میر شلی موجود ہے جنہاں ہے موزا کوٹ لیا دل ہے تحصیل جنہاں پر پیر والا جنہاں ملتاں بلکل میں انہیں دکالتو کہنا بے اصلا اپنے چینل دے ذریعے اصلا تاکو جلال پور دے او بلنام بزرگ اصلا اے کھڑے سے اللہ سین سے سادہ ہی تھا آون بھی جڑنا انہیں دے درجات بلند کرے بلکل آمین انہیں دے خاندان دے بھی اللہ تعالیٰ دراد بلند کرے بلکل اصلا کوشش کرے سو جنہاں اللہ تعالیٰ انہ کو ابھی زمان رکھے اصلا کوشش کرے میں بے ابھی جلال پور دے جتہاں بھی تاریخ ساکو مل دیئے بلکل اصلا اپنے ناظرین تک پہچھا ہوں اپنی نمی نسل تک پہچھا ہوں تاکہ اے گمنام جرے سارے عظیم لوگ ہیں نیک لوگ ہیں انہیں تذکر ہمیشہ زندہ رہا ہوں زندہ رہا ہوں کیونکہ انہیں راب دے نا کو زندہ رکھے بلکل اللہ تعالیٰ نے انہوں کو مقام ہی لیتے کہ مرند بعد ہی زندہ ہیں شکریہ اور یہ حقیقت ہے کہ جرے راب کو راضے رکھے ہیں راب انہیں نال راضی ہوں دے اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہوں کو سر سبز و آباد رکھے دے انہوں نے ہمیشہ جا میرے نال محمد اجمل بہدرپوری صاحب ہیں انہوں نے انہوں نے جانتے ہیں سارے چینل دے معروف انکر ہیں سارے جارے تاریخی پروگرام ہیں عدوی پروگرام ہیں دیگر پروگرام ہیں تا اے بڑے شوق نال لیڈنا اتھا آنے ہیں تا شرکت بھی کریں ہیں انہوں نے بہت شکریہ کہ تاریخی ریسرچیں بھی اے میرے نال برابر دے شریک ہیں میرے بھانی زفر شاہ صاحب شکریہ